ہاں سبی نیتا راجو شروعاستو جس میں سنگھرز کر رہے تھے ان کے سنگھرز کے دنوں میں ان کے جو ساتھی تھے جو کہ ان کے بچپن کے مطر کھائے جاتے ہیں گیانیش بشرا ہمارے ساتھ بہوجود ہے گیانیش جی کیا لگتا ہے راجو شروعاستو جی کا جاننا اس طرح سے جو سمیسہ سب کو ہنساتے تھے لیکن آج سب کو ہمیشہ کے لئے رولاکش چلے گئے ہیں راجو بھائی سے سن انہوں سے کیاسی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی پہلی بار تب سے لگاتار سوک دکھ میں ہمیشہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہے راجو بھائی کا سنگھرز کے دن کا ایک سنسمن بتاتا ہوں میں وہ مہان بیکتے تھے اور یہ سنسمن ان کو مہان مناتا جو میں بتانے جا رہا ہوں اٹھاسی نو آسی میں میں ساتھ مہنے لگ بھگ ان کے ساتھ تھا ہم لوگ ممبئی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے ایک بیمار بیکتی مل گیا پرچہ اپنے ساتھ میں لیے تھا اور اس نے ان سے پانچ سور بھائی کی مدد مانگی یوپی الہاباد کا رہنے والا تھا راجو بھائی نے جیب میں تین سور بھائی ان کے پڑھتے پورے نکال کے دے دیئے اور پھر بات میں دیکھا ان کے پاس کوئی روپے نہیں تھے تو ہم نے ہم سے کہا راجو بھائی پورے دے دیئے کچھ تو بچا لیتے کہیں تم تو ساتھ میں تمہارے پاس بھی کچھ ہوگا تو میرے جیب میں بھی اس میں ماتر سو روپے تھے لیکن راجو بھائی جب خود سنگھرز کر رہے تھے خود ان کے پاس پیسے کی دکت تھی کوئی بھی صبح ان کے گھر آ جاتا تھا پریشان بیکتی اس کی مدد ضرور کرتے تھے اور جب وہ سفل ہو گئے سیلیبرٹی ہو گئے تو کانپور میں کسی کے ساتھ کوئی گھٹنا ہوئی کوئی بھی ضرورت مند ہوا کوئی بھی بیمار بیکت ہوا اس کی مدد کرتے تھے ایک دچھت لڑکا تھا کرکیٹر جس نے خلاسی لائن کے پاس آدمتیا کر لی تھی گھر سے کود کر اس کی گھر جا کے مدد کی تھی ابھی پچھلے سال کورونا کال میں دو چھوٹی بچیاں خوشی اور پری جن کے ماباپ کی ڈیت ہو گئی تھی گووی نگر کی بچیاں تھی ان کو اپنے گھر ممبئی بلایا ان کی مدد کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کھانا کھلایا ہسایا اور ایک اچھا ایمانٹ ان کے ایک آنٹ میں دونوں بچیوں کے ڈالا ایسا مانا جاتا ہے کہ جب انسان سفل ہو جاتا سفل ہونے کے بعد کہیں نہیں گئے اس کے صبح میں بدلہ ہو جاتا ہے لیکن راجو شروازتو یہ جندہ دلی انسان تھے کیا کہنا چاہیں گے راجو شروازتو راجو بھائی کی یہ بات مطلب ہمیشہ ابھی چناؤں کے دوران وہ مجھ سے کئی بار فون پر بات کرتے تھے ایک بہت زندہ دل آدمی تھے ہمیشہ جب بھی فون ہم نے ملایا یا انہوں نے ملایا تو ہنشی مزاگ ہمیشہ ایک جیونت بیکتی تھے ہمیشہ زندہ دل لوگوں کو خوش رکھنا کبھی بھی ان کو مجھے نہیں یادا رہا ہے کبھی انہوں کو ہم نے سیریس دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے دیر میں جب میں ممبئی میں ان کے ساتھ ساتھ آٹھ میں نے رہا تھا تو وہ رات میں کہیں دیر سے آتے تھے دیر سے کارکم رات میں آتے تھے گھر آتے تھے رات میں جگہ دیتے تھے مجھے کہ گیانیس بھائی یہ آئٹم میں نے بنایا جب اس کو سنو وہ سناتے تھے اگر ہم کو زیادہ ہنسی آئی تو سمجھتے تھے ہمارا یہ آئٹم اس کو اور تھوڑا اچھا کیا جائے تو ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمارا آئٹم بنانے لائک اور اس کو بڑھانے لائک ہے اس کو اور ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس طرح سے وہ جب ان کی شادی ہو گئی تو بھابی جی سے بات ہوتی تھی تو بھابی جی کو بھی جب گھر پہنچتے تھے ان کو بھی سناتے تھے یہ اپنے آنے مطروں کو بھی تو وہ ایک بہت زندہ دل انسان تھے ان کا ایک الگ سبھاؤ ہمیشہ زمین سے جولہ رہنے والے بیکتے تھے کو آئے تھے ان کا جنم دن تھا اس دن اور کئی سال بعد کانپور آئے تھے ہم لوگوں نے ان کا جنم دن ائرپورٹس اترنے کے بعد ہائیوے پر بھی ایک بڑی سا ٹینٹ وغیرہ لگا کر کے بڑا جنم دن منایا تھا کئیس کلو کا گیارہ کلو کا ان کا کیک کاٹا تھا ہم لوگوں نے تو راجو بھائی ہم سب بیچ میں نہیں ہیں آلہ کی لیکن ہمارے دلوں میں رہیں گے وہ دلوں میں زندہ رہیں گے ان کی مہانتہ ان کے سنسمن ان کو مہان بنائیں گے آپ کی اور راجو شروعاستو جی کی دوستی کیول یہی نہیں بلکہ ممبئی اور دلی تک فیمس ہے ہر آدمی جانتا ہے یہ راجو شروعاستو کے ایک پچھپن کے مطنے گیانت مشرا کیسا مانتے ہیں آپ کی لیے ایک پل کیسا جب سالہ نو بجے مجھے صبح سوچنا ملی پہلے مجھے وشواس نہیں ہوا کہ کئی بار اپوایاں اور چکی ہیں ہم نے ان کے سالے آسیل سروعاستو سے دو بار بات کی پہلی بار جب بات کی تو انہوں نے کہا نہیں بھیا ہم لوگ آسے ہم آسپٹل جا رہے ہیں یہ سوچنا صحیح ہے کہ راجو بھائی ہمارے بیچ میں نہیں رہے پھر دس منٹ بعد ہم نے پندر منٹ فرم کو فون ملایا ہم نے کہا آشو بھائی وشواس نہیں ہو رہا پھر سے بتائیا تو کہ نہیں گہنیس بھائی راجو بھائی ہمارے بیچ میں نہیں رہے کافی دیر تک ہم اپنے آپ کو سمال نہیں پائے ہم کافی دیر تک اداس رہا کافی دیر تک میں رونا بھی آیا راجو بھائی کیونکہ کئی باتیں آدھائیں جو ہمارے بیچ میں یا ان کے ساتھ ہم نے رہے کر جو سمیں بیتایا میں نے پہلے بھی کہا کہ راجو بھائی بہت سارے ایسے سنسپاند ہیں ایسے بہت سارے یادیں ہیں ان کی شادی کی بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شادی ان کی ہوئی تھی مسادی میں گئے تھے تب بھی راجو بھائی کی کئی ایسے باتیں جو آج مجھے لگتا یاد کر کے کہیں نہ کہیں آنسو آ جاتے ہیں اور بہت چیز بتانے کی ستھی میں بھی نہیں ہے کچھ کہہ پانا بہت مشکل ہو رہا ہے اس میں فیلال دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ گیانے بھی شرح جو کی راجو شروعاستوں کے بچپن کے مطرتے مجھے لیا مجھے کچھ ف Tai مجھے کی شرح